بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے جسم کے اندر کرنٹ دوڑے گا اور آپ جسمانی طور پر طاقت محسوس کریں گے وہ دوست جن کا چیرہ بلکل فیکہ پڑا ہوا ہے اس کو گلابی اور سرخ بنانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جسم کے اندر کوئی خون ہے جسم کے اندر طاقت ہے لوگوں کو بھی محسوس ہو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی محسوس ہو تو وہ بھی سارے کے سارے دوست اس نسخے کو بنا کر ضرور استعمال کریں اور ایسا نسخہ ہے جو آپ کو پوری دنیا کے اندر ہر جگہ بہ آسانی مل جائے گا اس کو بنائیں استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں اور یہ خصوصی گزارش میرے صرف تین نمبرز ہیں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ان نمبرز کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے فیک پیجز بنائے ہوئے ہیں فیک یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں جہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے نمبر کوئی اور ہوتے ہیں تو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ ان سے رابطہ کریں گے کوئی چیز منگوائیں گے تو خود ذمہ دار ہوں گے نمبر سن لیجئے 0305480048 0310067106 03425880048 تو چلے دوستو نسخہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے طریقہ آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے لینے ہے تقریباً ایک مٹھی بھر چنے مٹھی بھر چنے لے لیں گے تھوڑی سی مقدار کو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ استعمال آپ نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے تو مقدار کو کم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نے رات کو پانی کے اندر بھگو دینا ہے صرف چنے آپ نے پانی کے اندر بھگو دینا ہے رات بھر پانی کے اندر پڑے رہیں صبح اٹھ کر آپ نے اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اُبالنا ہے اُبالنے کے بعد جب پانی خوشک ہو جائے تو آپ نے چنے نکال لینے ہیں چنے گرینڈر کے اندر ڈالنے ہیں ساتھ میں آپ تین سے پانچ خجوریں گرینڈر کے اندر ڈالیں گھٹلی نکال کر اور تقریباً دس سے پندرہ دانیں کشمش کے آپ نے گرینڈر کے اندر ڈالنے ہیں ڈال کر اس کے اندر آپ نے تقریباً ڈیٹھ سے دو گلاس دودھ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کو گرینڈ کر لینا ہے یہ ایک قسم کا ملکشیک بن جائے گا یہ آپ نے صبح ناشتے میں استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو ناشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا یہ گرم مزاج لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تھنڈے مزاج کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کی مزاج کے اندر تھنڈک ہو تھوڑا سا معمولی سے اس کو گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد پھر استعمال کر لیں یا گرمیوں کے موسم کے اندر تو ناشتے کے اندر آپ اس کو روزانہ کی ترتیب پر روزانہ استعمال کرنا چاہیں روزانہ کرنے ایک دن چھوڑ کر استعمال کرنا چاہیں ایک دن چھوڑ کر کر لیں انشاءاللہ تالہ چند دن استعمال کرنے کے بعد جسم کے اندر طاقت کا احساس پیدا ہوگا خوب قوت پیدا ہوگی اور جتنی بھی کمزوری کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل بفضل ہی تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تالجلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ